بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محسن صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹی پوٹس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا بہت ہی مزیدار چکن کے کباب تو آئیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں چکن کے کباب بس طرح بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کے کباب بنانے کے لئے ہم کو چاہیے آدھا کلو چکن کا کیمہ ایک پاو کراش کی ہوا پیاز وان ٹیبل سپون شملا مرچ اور سبز مرچ کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھ لیا وان ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون دھنیا اور ٹو ٹیبل سپون بریڈ گرم وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون لال مرچ وان ٹیبل سپون سکھا دھنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون سوگی میتھی اور ٹو ٹیبل سپون بیسٹ چکن کے کباب بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے چکن کے کیمہ میں چاہیے ہوا پیاز ایٹ کریں گے پھر شملا مرچ اور سبز مرچ کا پیش ایٹ کریں گے اب ہم اس مرچ لسن کا پیش ڈال دیں گے اور دھنیا ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں برینڈ کرم شامل کریں گے اور ساتھ ہی اور ساتھ اس میں مسالے ایٹ کر دیں گے چکن کا کیمہ اچھے سے مکس اپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں راگ دیں گے چکن کے کباب بنانے کے لئے ہم اس کو کباب کی شکل دے دیں گے چکن کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے چکن کے کباب بنانے کے لئے ہم کڑائی میں ایک کباب چکن کے لئے ہم اس کو آئل ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے چکن کے لئے ہم اس کو آدھے گے چکن کے لئے دیں گے چکن کے لئے ہم اس نے اپنے کباب جب بھی فرائی کرنے ہیں تو ان کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے اور کباب جیسی ہی ہاف براؤن ہانا شروع ہو جائیں تو ان کو آپ باہر نکال لیں الحمدللہ کباب ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز دیکھ سکیں